اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کریں گے بائی جوس گوارٹی تی ٹونٹی لیگ کے آج کے دن کے دوستو پہلے مقابلے کی اور ٹونہ مینڈ کا دوستو یہ فائنل میچ ہے جو یہاں پہ کھیلا جانے والا ہے ٹیم بی سی سی واسس ٹیم این وائی سی کے بیچ میں تو اس ویڈیو کے اندر دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کس مقابلے میں آپ اس سمال لیکیٹیو میں کن پلیئرز کو ٹرائی کر سکتے ہو اور کن پلیئرز کو آپ اپنی گرینڈ لیکیٹیو میں پک کر کے چل سکتے ہو اس کے علاوہ دوستو آپ کے لیے بیسٹ آپشنز کیا ہو سکتے ہیں کیپٹنسی اینڈ وائیس کیپٹنسی کے لیے تو ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ انفارمیٹیو ہے تو ویڈیو کو آپ کو اچھے سے واش کرنا ہے بلکل بھی اسکپ نہیں کرنا ہے اگر آپ اس میچ سے کچھ بھی ارن کرنا چاہتے ہیں تو باقی دوستو اتنا یاد رہے جو بھی میری فائنل اپ ڈیٹ رہے گی جو بھی میری فائنل ٹیم رہے گی یا پھر دوستو میں جس بھی ٹیم کے ساتھ انویسٹمنٹ کروں گا وہ ٹیم آپ کو میں سیدھا ٹیلی گرام پہ بتا دوں گا تو جو بھی بھائی ٹیلی گرام سے نہیں جڑے ہیں فٹا فٹ سے جا کے جوئن ہو جانا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ابھی کے سمئے دوستو سولہ ہزار سے زیادہ لوگ already جوئن ہو چکے ہیں اور روزانے آپر وہ دی گئی میری فری ڈیم کا پروفٹ اٹھا رہے ہیں تو جو بھی بھائی ٹیلی گرام سے نہیں جڑے ہیں فٹا فٹ سے جا کے جوئن ہو جانا لنک آپ کو جو ہے وہ ڈسکرپشن میں سب سے پہلے نمبر پہ مل جائے گا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس میچ کے وینیو کی تو میرے بھائی ابھی تک ان کے جتنے بھی میچیں ہوئے نا وہ صرف ایک ہی گراؤنڈ پہ کھیلے گئے ہیں تو اس ہی گراؤنڈ پہ ان کا یہ والا بھی میچ کھیلا جائے گا جو کی ہے ججرز فیلڈ ویکٹ کی بات کی جائے تو آپ سبھی جاندوں کی لگاتا ہے کہ ایک ہی ویکٹ پہ دن میں دو دو بار میچیں کھیلے گئے ہیں جس کارنٹ سے ان کا جو ویکٹ ہے وہ کافی زیادہ سلو یعنی دھیمہ ہو چکا ہے تو یہاں پر سپینرز کو کافی ہیلپ مل سکتی ہے کل کے میچ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اے صدو نے بہت اچھی والی کی تھی تین ویکٹ اپنی اٹیم کے لیے ہی نکالے تھے تو سپینرز کے لیے یہ ویکٹ جو ہے کافی ہیلپ فل رہے گا باقی میں بات کروں کہ ان دونوں ٹیم میں کونسی ٹیم میں ایسی ہے جو کیسٹرونگ ہے تو میرے بھائی بی سی سی کی ٹیم نے ٹونیمنٹ کے اندر ایک اتحاس رچا ہے کہ انہوں نے ٹونیمنٹ کے اندر دس میچ کھیلے اور اپنے دس کے دس میچ جیتے ایک بھی میچ ان کی ٹیم نہیں ہاری تو سمجھ سکتو کافی زیادہ سٹرونگ ٹیم ہے ان کی جبکہ آپ ایسی کی بات کرو گے تو بولو گا کہ یہ تھوڑی سی لکی ٹیم ہے کیوں کیونکہ ان کی ٹیم نے دس میچ کھیلے لیکن ان کی ٹیم صرف چار میچ ہی جیتی ہے چھے میچ اپنے ہاری ہے اور دو ایسی ٹیمز تھی جو کی بیٹر تھی نوائی سی سے لیکن وہ ٹونیمنٹ سے باہر ہو چکی ہیں کیونکہ نوائی سی نے جو مین میچستے وہاں پر انہوں نے اچھا پرفارم کیا لیکن بی سی سی کی ٹیم کافی سٹرونگ ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ کھلاری ان کی اور صحیح پک کرنا تو ہم لوگ یہاں پہ اپنے کامبینیشن کی جو سٹارٹ ہیں وہ کرتے ہیں وکیٹ کیپنگ سیکشن سے پہلا اگر میں آپ کو بولوں اپشن آتا ہے کیس ایکیا کا جو کی بھائی آتے ہیں آپ کے دوستوں ٹیم نوائی سی کی اور سے تو کیس ایکیا کا اگر میں بیٹنگ آرڈر بات کروں تو ان کا جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ کافی میں بولوں گا کہ ٹاپ آرڈر پہ یعنی کی اوپن کرتا ہوئی نظر آ جائیں گے لیکن یہ پلیئر لاسٹ میچ میں کچھ خاص نہیں کر پائے صرف ایک رن بنا پائے ہیں حالانکہ یہ اپنی اڈیم کے لئے وکیٹ کیپنگ بھی کر کے آپ کو دے سکتے ہیں پلس اپنی اڈیم کا کیپٹن بھی ہے لیکن لاسٹ میچ میں انہوں نے صرف ایک رن بنایا دوسرا نام آتا ہے ای روئے کا جو کی لاسٹ میچ میں ایک ساندار ایننگ کھیل کر آئے ہیں اگر میں بہت بات کروں ای روئے کی تو انہوں نے میرے بھائی لاسٹ میچ میں دیکھا جائے تو یہاں پر چوہتر رن بنایا ہیں وہ بھی کہاں پر آکے نمبر تین پر آکے نمبر تین پر بیٹنگ کرنے آیا پلس کیپنگ سے بھی پوائنٹ دے گا اور چوہتر انکیننگ کے لئے تو اپنوں نے ایک بھی میچ کھیلا نہیں ہے تو ابھی کے لئے آپ چاہو تو دونوں ہی کیپرس کو لے سکتے ہو کیونکہ دونوں ہی کیپرس آپ کے لئے امپورڈنٹ ہو سکتے ہیں لیکن اتنا یاد رہے کہ جو کیس ریکھی ہیں وہ لاسٹ میچ میں فلوب ہوئے تھے تو اس چیز کا آپ کو یاد رکھنا ہے باقی ابھی کے لئے آپ چاہو تو دونوں ہی کیپرس کو یہاں پر ٹرائی کر سکتے ہو بلے باجی کی میں بات کر لیتا ہوں تو بلے باجی سے ابھی پہلا نمات ہے پرو کاسٹیا کا جو کی لاسٹ میچ میں اپنی ٹیم کے لئے اوپن کرنے آئے تھے اور بلے سے انہوں نے دوستو سترہ رن بنائے تھے ساتھ میں ان کے حردیف سنگھ بھی آئے تھے جو انہوں نے اوپن کیا تھا حردیف سنگھ لاسٹ کے دو میچے سے فلوب رہے اور اس میچ میں بھی انہوں نے سولہ رن بنائے تھے حالانکہ دونوں نے بیٹنگ اچھی کی ہے ٹونیمنٹ میں دونوں کو لے کے جانا چاہو تو آپ ابھی جا سکتے ہو NYC کی میں بات کروں نام آتا ہے سیدے سوٹ کا 90% جنتہ سیدے سوٹ کے ساتھ ہے سیدے سوٹ لاسٹ میچ میں اوپن بھی کرنے آئے اور انہوں نے بھائی تیہکتر رنوں کی ایننگ بھی کھیلی تو یہ بھی آپ کے لئے ایمپورٹنٹ پلیئر ہے آپ یہاں سے ان کو بھی کر سکتے ہو اس کے بعد دوستو یہاں پہ نام آتا ہے اس دوبے اور کے سرما کا اس دوبے کے سرما جو ہے آپ کو کافی زیادہ نیچے بیٹنگ کر کے دیں گے جس قررنٹ سے میں ان کو بھی نہیں کروں گا باقی آپ کے سامنے یہاں پہ آئی احمد جیسے پلیئرس بھی لیکن اور کوئی بھی اتنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہے نہیں اگر پلیئر آر داس کھیلتا ہے تو ان کے اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی کیونکہ آر داس بھی کافی ساندھار بلے باجے ابھی کے لئے بیٹنگ سیکشن سے مجھے جو تین من بیٹس من ایمپورٹنٹ لگے وہ یہاں سے یہ تینوں ہی ہیں تو میں یہاں پہ دوستو ان تینوں کو ہی پک کروں گا باقی اور کسی کو میں ٹرائی نہیں کرنے والا ہوں بات کر لیتے ہیں کہ آپ آل اراؤنڈر سیکشن سے کس کو ٹرائی کروگے تو آل اراؤنڈر سیکشن سے پہلا نام آتا ہے ریان پراغ کا جو کی اپنی اس ٹیم کی سب سے بڑی طاقت ہیں بائٹنگ بھی کرتے ہیں بالنگ بھی کرتے ہیں ریان پراغ کی اگر میں لاسٹ میچ کی بات کروں کہ انہوں نے لاسٹ میچ میں کیسا پرفونگ کیا تھا تو میرے بھائی یہ لاسٹ میچ میں پچیس انہوں نے اپنے بلے سے بنائے تھے ساتھ میں یہ گندواجی بھی ہر ایک میچ میں کر رہے ہیں اچھی کافی گندواجی سے میں بات کروں تو انہوں نے لاسٹ میچ میں چار اوبر کا کوٹہ پورا کیا تھا حالانکہ ان کو ویکن نہیں ملا تھا لیکن بیٹنگ بالنگ کر سکتا ہے ٹونامینڈ میں سب سے زیادہ پوائنٹ ریان پراغ کے ہیں وہیں برنام آتا ہے دوستو ڈی احمد کا ڈی احمد جو ہیں وہ آپ کو نمبر تین پر بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے اپنی ٹیم کے لیے لاسٹ میچ میں بیس انہوں نے بلے سے بنایا ہے گندواجی کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے گندواجی بھی کی ہوئی ہے لیکن ان کو ویکنٹ صرف ایک ہی ملا ہے یعنی بیٹنگ بالنگ کر سکتا ہے اب ان کو ٹرائی کر سکتا اس کے علاوہ کے ایک گیدی اور جو کی لاسٹ میچ میں ہمارے ٹرمپ دے انہوں نے بھی ویکنے نکالے دے تو میں ان کو بھی پک کر گئے چلوں گا باقی یہاں سے اور کوئی الڈراؤنڈ اتنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہے نہیں جس کوپی کر سکتا ہے آپ کے سامنے ایک پلئر آتا ہے آر سنگ جو کی ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے ایک میچ میں آر سنگ نے اچھا کیا تھا لے کے جانا چاہو تو جا سکتا ہے لیکن کل گئے میچ میں آر سنگ نے بالنگ بھی نہیں کیے تو ابھی کے لئے میرے جو چار ایمپورٹنٹ آر لانڈر سے وہ ہیں آپ پر یہ چارو ہی رہیں گے تو میں یہاں پر دوستو ان چارو کو اپک کروں گا باقی اور کسی کو ٹرائی نہیں کروں گا باولنگ کی بات کے لئے دے نام آتا ہے نیبیر دیکھا کا ٹونیمنٹ میں بولوں گا کی کانسسٹینسی کا نام ہے یہ ہر ایک میچ میں اچھا باولنگ کیے ان کو بھی کریں گے آر دیپک سپینرز کو مدد ہے وکیٹ پہ لاسٹ میچ میں تین وکے نکالے دے ان کو بھی کروں گا باقی ابھی آپ لوگ ایک پلئر اور آپ کو ٹرائی کرنا ہے آپ یہاں پر چاہو تو ایم حسین کو لے سکتاو جو کی لاسٹ میچ میں دو وکے لے کے آیا ہے اس کے علاوہ آپ باقی تو اور کوئی کچھ خاص ہے نہیں تو آپ کیا کرو کیپنگ سیکشن سے آؤں کیس اے کیا کو ڈراؤپ کرو اور یہاں سے محسین کو لے لوں تو ہماری جو ٹیم ہے دوستو یہاں پر ریڈی ہو جائے گی پوش پر آج کو بھی ٹرائی کر سکتو لاسٹ میچ میں ایک آور انہوں نے اپنی ٹیم کے لئے کیا تھا ٹھیک ہے تو اگر پوش پر آج کی ٹیم پہلے بیٹنگ کر دی ہے تو اے محسین سے اوپر آپ ان کو رکھنا باقی ابھی کے لئے جو ہماری ٹیم میں ریڈی ہو چکی ہے جیسا میں نے آپ سے بولا تھا کہ بی سی سی ایک سٹرانگ ٹیم ہے تو میں نے سات کھلاڑی ان کی ٹیم سے لیے ہیں اور ان وائی سی کی اور سے صرف میں نے چار کھلاڑیوں کو ہی لیا ہے بات کروں میں کمبینیشن کی میں اپنی اس ٹیم میں میں کیپٹن ان وائیس کیپٹن کس کو کروں گا کیپٹن آپ کو ریان پراغ کو کرنا ہے وائیس کیپٹن آپ کو ان دیکھا کو کرنا ہے اگر کچھ الگ کرنا چاہو تو دانی سیمت کو کیپٹن وائیس کیپٹن کر سکتو لیکن اتنا یاد رکھنا بی سی سی کی اور سے ریان پراغ اس میچ میں اچھا کریں گے اور ان کی ہی ٹیم فائنل وین کرے گی کیونکہ وائیس سٹرانگ ٹیم میں ایک بھی میچ نہیں آ رہی ہے تو یہ والا بھی میچ ان کی ٹیم جیتے گی ضرور تو ہماری ٹیم ریڈی ہو گئی اس کو سیف کر دیتے ہیں اور ایک بار آپ اس کا پریویو دیکھ لیجئے تو بھائیو جو یہ ہماری ٹیم ہے آپ کے سامنے ایک بار آپ اس کا پریویو دیکھ لو جو بھی چینجز آپ کو کرنے ہو آپ اپنے صاحب سے کر سکتو باقی اتنا یاد رہے جو بھی میری فائنل اپڈیٹ ہے فائنل ٹیم ہوگی آپ کو سیدھا میری ٹیلی گرام پر بتا دوں گا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا ابھی کے سمید دوستو سولہ جائے سے زیادہ لوگ ریڈی جوئنے ہو روزانے آپ کو دی گئے میری فریڈیم کا پروفٹ اٹھا رہے ہیں تو جو بھی بھائی ٹیلی گرام سے نہیں جڑے ہیں فڈا بٹ سے جا کے جوئن ہو جانا فائنل اپڈیٹ اور فائنل ٹیم جو ہے آپ کو صرف ٹیلی گرام پر ہی ملے گا لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو جو بھی لوگ ٹیلی گرام سے نہیں جڑے ہیں فڈا بٹ سے جا کے جوئن ہو جانا یہ آپ کے لئے ضروری بھی ہے اور آپ کے لئے امپورڈن بھی باقی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا چینل پر آئے ہو تو سبسکرپ کر لینا گھنٹہ دوائے لینا آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن پانی کے لئے تو ملیں گے آپ سے جا دی نیکسٹ ویڈیو میں تب دک کے لئے جاہند وندے ماترام